خصے سے اُبل رہا ہوں اس لیکن آپ کو بارہ بجے ابھی میری یہ بات ہوئی ہے یہاں پہ آسٹریلیا میں سیڈنی میں ایک لڑکا ہے پاکستانی وہ مجھے بار بار میسیجز کر رہا تھا پہلے تین چار ہفتوں سے میرے پیج پہ میسیجز کر رہا ہے کہ مجھ سے بات کر لو مجھ سے بات کر لو لیکن اتنے سارے میسیجز آتے ہیں اکثر مجھے موقع نہیں ملتا لوگوں سے بات کرنے کے لئے بارہ لانگ سٹوری شارٹ یہ جو انسان ہے یہ سوسائیڈل ہو چکا ہے اس وقت مطلب خودکشی کرنے کے راستے پہ یہ چل پڑا ہے اور اس سے جب میری ابھی بات ہوئی ہے میں نے اس کا میسیج دیکھا ہے تو اس نے مجھے بڑا ایک ایموشنل میسیج کیا ہوا تھا کہ بھائی آپ جو ہے مجھ سے بات کرو میں آپ کی ویڈیوز دیکھتا ہوں آپ کی جو فیملی کی سٹرگلز ہیں جو آپ کے مسائل چل رہے تھے زندگی میں میں اس سے بھی زیادہ برے مسئلہ میں فسا ہوں اور میری جو اپنی فیملی ہے وہ میری دشمن بنی رہے اس وقت تو مجھے آپ کی بڑی مدد کی ضرورت ہے تو میں نے اس بندے کو جو ہے وہ اپنا نمبر شیئر کیا اور اس نے مجھے جو ہے ابھی رات کو بارہ وجہ فون کیا جو اس نے مجھے سٹوری سنایے اپنے گھر والوں کی اپنے ماں باپ کی اور جس تکلیفوں سے جو ہے اس کے ماں باپ اس کو گزار رہے ہیں تو میرے حساب سے لانت ایسے ماں باپ کے اوپر جو اپنے بچوں کو اتنی تکلیف دیتے ہیں اس بندے کی سٹوری یہ ہے جو اس نے مجھے بتائی کہ اس کو جو ہے وہ سات سال ہو گیا آسٹریلیا آئے ہوئے سات سال سے یہ سیڈنی آیا اور یہ ابھی تک واپس پاکستان نہیں گیا اس لیے نہیں کہ یہ پاکستان جانا نہیں چاہتا یہ کہتا ہے مجھے پاکستان کی بہت یاد آتی ہے مجھے اپنے ماں باپ کی اپنے بہن بھائیوں کی سب کی بہت یاد آتی ہے لیکن میرے ماں باپ مجھے واپس آنے نہیں دیتے یہ مجھے بتا رہا تھا کہتا ہے کہ اتنے سال میں نے اپنی جو انیورسٹی کی فیز اور یہ سب بھرنے میں لگا دی اس کے بعد ماں باپ کو جو ہے سنبھالنے میں لگا دی اپنے گھر والوں کو سنبھالنے میں لگا دی میں نے ان کی زندگی جو ہے بڑی اچھی بنائی ایک سٹینڈر بنائیا ان کی زندگی کہ ہم لوگ بڑے غریب ہوا کرتے تھے اب جو ہے وہ بڑی اچھی زندگی گزارتے ہیں لیکن کہتا ہے سات سال مجھے ہو گئے ہیں میں نے مشکل سے اب اتنے پیسے جمع کیا کہ میں پاکستان جاؤں دو تین مہینے وہاں پہ گزاروں اپنے ماں باپ کے ساتھ اپنے رشتداروں کے ساتھ لیکن میں نے اپنے سامان پیک کیا میں نے جو ہے وہ ٹکٹ خریدنے سے پہلے ایک غلطی کر دیا وہ یہ کہ اپنے ماں باپ کو فون کیا میں نے ان سے پوچھا کہ میں گھر آنا چاہتا ہوں کچھ مہینے کے لئے میں آپ کے پاس وقت گزارنا چاہتا ہوں تو یہ کہتا ہے کہ میں نے ان کو یہ نہیں بتایا کہ میرے پاس پیسے اتنے ہیں کہ میں تین چار مہینے آرام سے پاکستان میں گزار سکتا ہوں میں آپ کو بھی کھلا سکتا ہوں میں خود بھی کھا سکتا ہوں تو ان کو یہ لگا کہ شاید یہ پاکستان آ رہا ہے تو تین چار مہینے کے لئے ہمارا گھر نہیں چلے گا تو ان خود غرض ماں باپ نے اس کو کہا کہ بیٹا تم اس طرح کرو اگلے سال آ جانا ابھی تم رکو ابھی اتنا ٹائم پہ میں وہاں پہ نہیں ہوں ابھی تھوڑا کمال ہو اگلے سال جو ہے ایک مہینے دو مہینے کے لیے آ جانا تو کہتا ہے مجھے اتنا افسوس ہوا ہے مجھے کہ میں سات سال سے ان سے دور ہوں ان سے جدہ ہوں ان کو ذرا سی تکلیف نہیں ہوئی کہ ان کا بچہ وہاں پہ کس تکلیف میں گزار ہے ان کو یہ پریشانی نہیں ہوتی کہ میں کل مر جاؤں کہ مجھے کوئی اور مسئلہ ہو جائے ان کو میری یاد نہیں آتی ان کو اس پیسے کی ان کو تمام سہولیات کی اتنی لط لک چکی ہے جو میں نے ان کو دیئے ان کے خاص ان کی خاطر ان کو اپنا سمجھ کے میں نے خود سختی کاٹی ہے ان کو سکون کی زندگی گزارنے کا موقع اتا کیا ہے لیکن آج یہ اتنا بھی احساس نہیں کر رہے کہ یہ مجھے ایک مہینہ دو مہینہ وہاں دے دیں کہ میں اپنے وطا نہ سکوں ان کے پاس ٹائم گزار سکوں تو وہ بندہ مجھے کہہ رہا تھا کہتا ہے میں خود کشی کرنے کے دور آئے پہ آ چکوں میں اتنا ڈپریسٹ ہوں کہ جب میرے اپنے مہباب میرے نہیں بن سکتے تو اور میرا لوگ کوئی کیا بنے گا جن کے لئے میں نے اتنا سال یہاں پردیس میں گزارے ہیں ابھی جا کے جو ہے مجھے پی آر کے ملنے کی چانسز بنے ہیں مطلب ابھی اس کو پی آر نہیں ملی تو مجھے پی آر بننے کی چانسز ملے لیکن میں نے اپنے مہباب کو اپنے گھروں کو اتنی اچھی زندگی دیئے تو کیا میں ایک مہینہ دو مہینہ چھٹی پہ پاکستان نہیں جا سکتا ہم کے لئے اور کیا سات سال جو میں ان کو پیسے بجوارا ہوں کیا انہوں نے اتنے پیسے نہیں جمع کیا کوئی دو تین مہینے وہ جو ہے مجھے سکون سے رنے دیں اور خود گھر چلالیں اور ان کو میں نے صرف اتنی بات نہیں کی کہ میرے پاس پیسے ہیں تو ان کو لگا کہ یہ پاکستان آکے بیٹھ جائے گا اور یہ ہمیں پیسے نہیں دے گا تو اس لئے بیٹا تم اگلے سال آؤ تم اس سال نہیں آؤ تو لانت ایسے ماں باپ کے اوپر لانت ایسے رشتداروں کے اوپر جو پردیشیوں کو اتنا بھی ان کے اوپر سوچ نہیں رکھتے کہ یہاں پہ ہم لوگ نوکر لگی ہیں آپ کے باپ کے کہ ہم لوگ کما کما کے بھجواتے رہیں کما کما آپ کو دیتے رہیں ساری زندگی لانتیں ہمیں پڑتی ہیں پھر جب ہم لوگ پندرہ بیس سال گزار کے واپس جاتے ہیں تو بھی ہمیں لانتیں پڑتے ہیں کہ تم نے کیا کیا ہے ہمارے لئے تو آپ کا بچہ اگر آپ سن رہے ہیں اگر آپ اس طرح کی ماں باپ پہ یقین کریں اس کے ماں باپ کو یہ مجھے اجازت دیتا تو میں فون کر کے ان کو لانتیں دیتا میں ان کو خاص کہتا کہ ابھی آپ کی وجہ سے